اسے کے خوبصورت بابرکت اور جلالینا میں تمام سی ٹی وی دیکھنے والوں کے سلامتی ہو آمدسانی پروگرام میں میں ہوں آپ کے ساتھ اس ماہ کے محمود میرا ایمان ہے کہ آپ سب خیریت سے ہیں آئیے ہم اپنے پروگرام کے آگاز میں دعا مانگے مہربان خدا مند اے میری پیارے یسو ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو جلد آنے والا ہے اور تُو ہمیں اپنے ساتھ لے جائے گا خدا مند آج ہم تجھ سے التجاہ کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک تجھے قبول نہیں کیا انہیں یہ فضل دے کہ وہ تجھے قبول کریں تجھے جانیں اور تیری آمد کے منتظر رہیں تاکہ سارا عزت اور جلال تیرے نام کو ملے آمین آئیے میرے ساتھ نکال گی امقدس لوکہ رسول لوکہ طبیب کی معرفت لکھی کی انجیل اس کا بارمہ باپ اور اس کی اکتالیسویں سے اٹالیسویں آئے تک پدرس نے کہا اے خدا مند تو یہ تمثیل ہم سے کہتا ہے کیا سبب کیا سب یا سب ہیں تو ہم سے ہی کہتا ہے یا سب سے خدا مند نے کہا کون ہے وہ دیانتار اور اکل مند روگا جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے کہ ہر ایک ہی پراک وقت پر پانٹ دیا کر مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال پر مختار کر دے گا لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھاپی کر متوالا ہونا شروع کرے تو اس کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا وہ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا بہت مار کھائے گا مگر جس نے یہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا اور جسے بہت دیا گیا اسے بہت تلق کیا جائے گا اور جسے بہت سومپا گیا ہے اسے زیادہ مانگیں گے آمین میری عزیزوں یہاں پہ ہم ایک ایسی تمثیل دیکھتے ہیں ایک وفادار اور بے وفاد نوکر کی یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک تالیس میں آیت میں تو پترس جو ہے وہ قدامن سے یہ سوال کرتا ہے کہ جو اس نے تمثیل پہنتیس میں آیت سے لے کے چالیس میں آیتہ کہی ہے ایک وفادار نوکر کی کیا وہ تمثیل اس نے ہم سب کے لیے کہی ہے تو ہم سے ہی کہتا ہے یا سب سے کہتا ہے کیا تمثیل جو ہے وہ ہم رسولوں کے لیے ہی ہے یا باقی سب کے لیے بھی ہے تو یسو مسی جو ہے وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ کون ایسا دیانتدار اور اکل مند روگا ہے جس کا مالک جس کا مالک اسے اپنے نوکروں پر مقرر کرے یہاں پہ ہے جو ایک بے وفا نوکر جو ہے اس کو بتایا گیا ہے یسو مسی اس کو بیان کرتے ہیں کہ وہ کس طرح کا ہے جب اس کا مالک جو ہے اس کو کام سومپ کر جاتا ہے اور پھر وہ کیا کرتا ہے کہ کون سا ایسا نوکر ہے جو اس کا مالک جب اس کو کام سومپ کر جاتا ہے اور پھر وہ کام کیا کام کرتا ہے کہ اس پر جو نوکر چاکر اس نے مقرر کیے ہوتے ہیں ان کو کیا کیا کرے وقت پر خوراک بانٹ دیا کرے مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اس کو ایسا ہی کرتے پائے یعنی کہ وہ نوکر وہ مبارک ہے یعنی کہ جب اس کا مالک جو ہے اس کو وہ کام سومپ کر جاتا ہے اور جب وہ واپس آئے تو وہ وہی کام کر رہا ہے تو وہ نوکر جو ہے وہ مبارک ہے اور اس کو وہ کام کرتے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم اس کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا نوکر جو اس کا مالک جو اس کی اپنے مالک کی موجودگی میں وہ تمام کام کرتا ہے اس سے اتنا ہی ڈڑھتا ہے اس سے اتنا ہی خوف میں رہتا ہے کوئی غلطی نہیں کرتا اور جب اس کا مالک کسی کام سے باہر جاتا ہے اور اپنے نوکر کو کام جو ہے وہ سومپ کر جاتا ہے اور جب اس کا مالک جو ہے وہ جب چلا جاتا تو کیا نوکر جو ہے اس کی غیر موجودگی میں اس سے اتنا ہی ڈڑھتا ہے کیا وہ اس کا اتنا ہی اس سے خوف ہوتا ہے کیا وہ اپنا کام جو ہے وہ وقت پر کرتا ہے یا پھر وہ کیا کرتا ہے جن لوگوں پر اس کو مقتار بنا کر دیا گیا ہے کیا وہ ان پر ظلم کرتا ہے ان کو مارتا پیٹتا ہے یا وہ کیا کرتا ہے کھا پی کر متوالا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اگر وہ وہی کام کرتا ہے جو مالک اس کو کیا کر گیا ہے تو وہ اسے بہت خوش ہو کر کیا کرے گا اسے اپنے سارے مال پر مقتار بنا دے گا آدھے پر نہیں کم پر نہیں صرف نوکروں پر نہیں بلکہ اس کو کیا کرے گا اپنے سارے مال پر ایک مقتار بنا کر بنا دے گا کہ یہ جو ہے جس کو میں نے جو کام سوپا ہے اس نے اس کو بالکل پیسے ہی کیا اور جب میں آیا ہوں تو اس نے وہی کام کیے ہوئے تو وہ خوشی سے جو ہے اس کو سارے مال کا مقتار بنا دے گا اور تو اس نوکر کا مالک تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کو اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اگلی آیت میں دیکھتا ہے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا اور خوب گوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا اب یہ نوکر جو ہے وہ بے وفانوکر ہے یعنی کہ جب اس کا مالک اس کو کام سونک کر گیا ہے تو اس نے بالکل اس کے اُلٹ کیا ہے وہ کھا پی کر متوالا ہوا ہے اس نے لونڈیوں کو مارا ہے اس نے پریشان کیا ہے اس نے آرڈرز کیے ہیں اور اگر کسی نے اس کا حکم نہیں مانا تو اس کو اس نے سزا دی ہے یعنی کہ اس کو اس نے اپنے مالک کی گیر موجودگی کا نجائز فائدہ اٹھایا ہے یعنی کہ وہ کام اس نے نہیں کیے جو اس کی موجودگی میں کرتا تھا اور پھر وہ ایسے دن آ جائے گا جس دن اس کو انتظار بھی نہیں ہوگا کہ آج جو ہے وہ میرا مالک آجاگ اور جب اس کا مالک آئے گا اور اس کو دیکھے گا کہ اس نے دوسری نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یہ کیا کر رہا ہے تو اس کو بہت زیادہ سزا دے گا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں کے ساتھ شامل کر دے گا یعنی کہ اس بے وفانوکر کو سزا دی جائے گی اس کی حقیقت جو ہے جب وہ آئے گا تو کھل جائے گی کہ اس نے میری گیر موجودگی میں کیا کام کیے ہیں اور پھر وہ کیا کرے گا اس کو خوب کوڑے لگا کر بے ایمانوں کے ساتھ شامل کر دے گا اس کا ترجمہ جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو ٹکڑوں میں کاٹ دینا خوب کوڑے لگانا یعنی کہ دو ٹکڑوں میں کاٹ دینا اس کو جو ہے وہ مارا جائے گا یا بے حد ازیت دی جائے گی اس کا مالک جو ہے اس کو اس کے مالک نے جو اس کو کام دیئے تھے وہ اس نے نہیں کیے اور اس کو بے ایمانوں میں شامل کر دے گا وہ شخص وہ نوکر جس پر مالک جو ہے وہ بے حد کہ میرا میں جس پر سارے کام سوپ کر آیا ہوں وہ بلکل میری مرضی کے مطابق کر رہا ہے اور جب وہ نہیں کرے گا تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کو خوب کوڑے لگا کر بے ایمانوں میں شامل کر دے گا اور اس کو جو ہے اس کے کام مقاجر مل جائے گا اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا بہت مار کھائے گا یعنی کہ وہ نوکر جس کو پتہ ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ مجھے یہ کام سوپ کر گیا ہے اگر میں نے یہ کام نہ کیے تو یقیناً مجھے مار پڑے گی اور مجھے اس کی سزا دی جائے گی وہ جان بوچ کر یہ نہیں کرتا تو اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ سزا دی جائے گی مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ اگر یہاں مطلب کہ کہ کسی نے آئیڈیا ہی نہیں آئے کہ اگر وہ کام جس کو سوپ کر گیا ہے اس کو نہیں پتا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور وہ نہیں کرے گا تو وہ زیادہ مار نہیں کھائے گا لیکن جو جان بوچ کر گناہ کرتا ہے وہ زیادہ مار کھاتا ہے وہی بات جو ہے وہ یہاں پر بیان کی گئی ہے مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کے کام کی وہ تھوڑی مار کھائے گا جس کو معلوم نہیں جس کو زیادہ پتا نہیں ہے وہ کم مار کھائے گا اور جسے بہت دیا گیا اسے بہت طلب کیا جائے گا اور جسے بہت زیادہ بہت سوپا گیا اسے زیادہ مانگیں گے یعنی کہ جس کو جو کام دیا گیا ہے جس کے سپورت جو کام لگایا گیا ہے اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ مار کھائے گا یا اس کو اس بات کی سزا دی جائے گی ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداون کی آمد پر سب کے راز کھل جائیں گے یعنی کہ جو جو کام خداون کے اپنے خادموں کو اپنے لوگوں کو سن رہے ہیں جو توڑے ان کو دیئے ہیں اگر ان کا استعمال نہیں ہوگا اگر وہ اپنی احش و عشرت کے لئے ان کو استعمال کریں گے یا اپنی مرضی سے اپنے زندگی گزاریں گے تو جب خداون آ جائے گا ہمیں معلوم نہیں کہ خداون کی آمد کب ہوگی لیکن خداون جو ہے وہ جس دن ہم اسکرہ نہیں دیکھتے تب وہ آ موجود ہوگا اور اپنے نوکروں کو اپنے خادم کو اپنے لوگوں کو وہ جب ایسے کام کرتے دیکھے گا بے وفا نوکر کے طرح ہیں تو وہ کیا کرے گا ان کو سزا دے گا خوب کوڑے لگا کر ان کو جہنم میں بھیج دے گا جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا میری عزیزو اور پھر کیا ہوگا کہ سارے بے ایمانوں کے ساتھ اس کو سزا ملے گی یعنی کہ وہ بے ایمان لوگ جنہوں نے خدا کا حکم نہیں مانا جنہوں نے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کیا اپنے مالی کی مرضی کو پورا نہیں کیا ان کو بھی جو ہے ان میں شامل کر دے گا اور پھر جو ہے وہ ان کو سزا ملے گی میری عزیزو اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آپ کو جان چاہ جائے کیا میں ایک وفادار نوکر ہوں یا میں ایک بے وفادار نوکر ہوں کیونکہ ہم سب کو خدا میں نے کام دیا ہے گوسپل شیئرنگ کا جو قادم ہے ان کو کام دیا ہے اور وہ اپنے لوگوں کو کام دے کر چلا گیا ہے اور اب وہ جلد آنے والا ہے تاکہ پھر سب کچھ ہے ان کے کاموں کے موافق بتلا دیا جائے میری عزیزو وقت بہت تھوڑا ہے اپنے آپ کو ایک وفادار نوکر کی حیثیت سے خدا کے سامنے پیش کر دیجئے تاکہ خدا مند آپ کو بہت سارے مال پر مختار بنائے خدا مند آپ کو اسلام کے وسیلہ سے برکت ادا کریں شکریہ